سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفیکیشن قبضہ مافیا کی حمایت کرنے والی نون لیگ کی حقیقت کھل کر سامنے آگئی عمران خان کہتے ہیں قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑوں گا وزیراعظم نے کامیاب کسان منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا چین کی طرف سے پاکستان کو انصدادے کورونا ویکسین کی گیارہ لاکھ خوراکوں پر مشتمل پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی پی آئی اے کو خدمات فراہم کرنے کے لیے گرین سگنل دی دیا پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہو گیا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ریپورٹ جاری کر دی کرپشن رینکنگ میں پاکستان کی چار درجے تنزلی ہوئی سپریم کورٹ نے ڈینیل پر قتل کیس کے ملزمان کو بری کرنے کا حکم دے دیا سندھ حکومت کی ملزمان کی رہائی کے خلاف اپیل خارج کر دی کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 محلی کورونا وبا نے مزید چونسر زندگیوں کے چراغ کل کر دیے جس کے بعد امباد کی تعداد گیارہ ہزار پانس سو چودہ ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجزی شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ انتالیس ہزار تین سو ستاسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ناؤ سو دس نئی کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو پانچ سن میں دو لاکھ تینٹالیس ہزار چھے سو تیراسی خیبر پختونخواہ میں چھہ سٹھ ہزار ایک سو اٹھانوے بلوچستان میں اٹھارہ ہزار ساتھ سو اٹھاسی گلگت بلتستان میں چار ہزار ناؤ سو چھے اسلام آباد میں اکتالیس ہزار چھے ستر جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار ناؤ سو اکتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک اٹھتر لاکھ چار ہزار ناؤ سو پینتس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس ہزار آٹھ سو اکیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چار لاکھ چارانوے ہزار پانس سو اٹھتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو سنتالس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چونسٹھ افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد کیارہ ہزار پانس سو چودہ ہو گئی پنجاب میں چار ہزار چھے سو اکسٹھ سن میں تین ہزار ناؤ سو ستاون خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار آٹھ سو ستر اسلام آباد میں چار سو بہتر پلوچستان میں ایک سو تیرانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو انسٹھ مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے بھارت میں کسانوں کے ساتھ موڈی سرکار کے ناروہ سلوک و استثال نے جہاں بھارت کو بے نقاب اور رسوہ کر دیا ہے وہیں پاکستان میں کسانوں کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب کسان منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسلمی قنون کی قیادت لاہور کے قبضہ مافیا کی حمایت میں کھول کر سامنے آگئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم کو محکمہ آقاف کی زمینوں پر قبضوں سے متعلق بریفنگ دی گئی اجلاس میں سینٹ انتخابات سے متعلق بھی مشابرت کی گئی جس پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات میں شفافیت یقینی بنائیں گے ملک بھر میں آقاف کی زمینوں پر قابض افراد کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے دوسری طرف بھارت میں کسانوں کے ساتھ مودی سرکار کے نارمہ سلوک اور استحصال نے جہاں بھارت کو بنقاب اور رسوہ کر دیا ہے وہیں پاکستان میں کسانوں کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کے بعد کامیاب کسان منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی اسمان دار نے اس حوالے سے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کل ساحی وال میں کامیاب کسان پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں کامیاب کسان منصوبہ کامیاب جوان پروگرام کے بینر تلے شروع ہوگا منصوبے کے تحت وہ کسان جو وسائل کی کمی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مدد کریں گے کل وزیر آزم نوجوان کسانوں میں ٹریکٹرز تقسیم کریں گے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہے چین کی جانب سے پاکستان کو آتیا کی جانے والین صدادے کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی پی آئی اے ویکسین وطن لانے کے لیے مفت خدمات فراہم کرے گی مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں اہنی برادر چین کی جانب سے پاکستان کو آتیا کی جانے والی انصدادے کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی اس حوالے سے قومی ائر لائن ویکسین وطن لانے کے لیے مفت خدمات فراہم کرے گی وزارت خارجہ وزارت نیشنل ہیل سرویسز اور چینی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کو ویکسین پاکستان لانے کے حوالے سے گرین سگنل دے دیا گیا قومی ائر لائن کا خصوصی تیارہ کل جمعہ کو ویکسین لینے چین کے دارو خلافہ بیجن روانہ ہوگا قومی ائر لائن کا خصوصی تیارہ چین سے انصدادے کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ میں پانچ لاکھ خوراکے لائے گا قومی ائر لائن کا بوئنگ سیون 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 تیارہ ہفتے کو بیجن سے ویکسین لے کر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائر پورٹ پہنچے گا دوسری طرف وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اگلے ہفتے سے کرونا وائرس کی وبا کے صدباب کے لیے ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلپ ورکرز کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں اسد عمر نے کہا کہ پاکستان میں چھے سو ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں ویکسینیشن کا نظام قائم کر دیا گیا ہے ملک میں سیکڑوں ویکسینیشن مراکس کوویڈ ویکسین لگائیں گے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد عالمی رینکنگ میں پاکستان ایک سو چوبیس نمبر پر پہنچ گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں بدونوانی پر نظر رکھنے والے ادارے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اور کرپشن سے متعلق عالمی رینکنگ میں پاکستان چار درجے تنزلی کے بعد ایک سو بیس سے ایک سو چوبیس میں رینک پر آ گیا گزشتہ برس کرپشن کے خلاف پاکستان کا اسکور ریٹ 31 رہا جبکہ پڑوسی ملک بھارت کرپشن کے خلاف چالیس اسکور کے ساتھ چھاسی نمبر پر رہا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ریپورٹ میں سومالیا اور جنوبی سوڈان کرپترین ملک قرار دیے گئے ہیں نیوزیلینڈ اور ڈینمارک کرپشن کے خلاف اٹھاسی اسکور کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا کینیڈا اور برطانیہ ستتر پوائنٹس اسکور کے ساتھ گیاروے امریکہ سرسٹ پوائنٹس کے ساتھ پچیسوے نمبر پر رہا سنگپور کا اسکور پچیاسی برطانیہ کا ستتر یو اے ای کا اکتر رنگ ہے چیئمنٹ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر سوہیل مزفر نے بتایا کہ گزشتہ دو سال میں نیپ نے کرپشن کے تین سو پینسٹھ ارب روپے برامت کرنے کا دعویٰ کیا لیکن اس کے باوجود پاکستان کا رنگ ایک سو چوبیس ہوا سوپریم کورٹ آف پاکستان نے ریماؤس دیے ہیں کہ ریاست کا اپنے شہریوں کو ملک دشمن قرار دینا بھی خطرناک ہے عدالت نے ڈینیل پر قتل کیس کے ملزمان کی رہائی کے خلاف حکم امتنہ کی درخواست پر پیصلہ محفوظ کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سوپریم کورٹ آف پاکستان نے امریکی صحافی ڈینیل پر قتل کیس کے ملزمان کی رہائی کا فوری حکم دیتے ہوئے سندھ حکومت کی اپیلیں مسترد کر دی اور ریمارکس دیئے کہ ریاست کا اپنے شہریوں کو ملک دشمن قرار دینا بھی خطرناک ہے جیسٹس عمر عطا بنڈیال کی سربراہی میں عدالت عزمہ کے تین رکنی بینچ نے ڈینیل پر قتل کے ملزمان کی رہائی کے خلاف سندھ حکومت کی اپیلوں پر سمات کی عدالت نے ملزمان کی رہائی کے خلاف حکم امتنہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل بھی سمات کے لیے منظور کر لی ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے حساس معلومات سرب و مہر لفافے میں عدالت کو دیتے ہوئے کہا کہ احمد عمر شیخ کے قلدن تنظیموں سے روابط ہیں شواہد موجود ہیں لیکن ایسے نہیں کہ عدالت میں ثابت کر سکے ریاست کے خلاف جنگ کرنے والا ملک دشمن ہوتا ہے جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ جو مواز سپریم کورٹ کو دیا وہ پہلے کسی فارم پر پیش نہیں ہوا جو معلومات کبھی ریکارڈ پر نہیں آئیں ان کا جائزہ کیسے لیں ریاست کے پاس معلومات تھیں تو احمد عمر شیخ کے خلاف ملک دشمنی کا کیس کیوں نہیں چلایا جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں بینچ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ڈینیل پر قتل کیس کے ملزمان کو بری کرنے کا حکم دے دیا اور سندھ حکومت کی اپیل خارج کر دی خیال رہے کہ سندھ حکومت نے ملزمان کی بریت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھی مزید خبر بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد